سارا علی خان گوہ سے ممبائی پہنچ چکے ہیں دپکا اجرات آٹھ بجے گوہ سے ممبائی کے لیے آئیں گی کیا دپکا پادکون کا سارا خیل ختم ہو گیا کیا دپکا کی مشکل بڑھنے والی ہے کیا ان سی بی نے ان کے سامنے آئے چیٹ کو آدھار بنا کر اپنا جوزیہ تیار کیا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر پینچ کہاں پسا ہے کیا ہاش وی سی بی ڈی میروہ جانا اور بڈ ان بڑی ہیروئنز کو حوالات پہنچا سکتے ہیں ڈرگز کی یہ جو تمام نام آپ آج کل سن رہے ہیں وہ ہوتا کیا ہے ڈرگز کی پوری اے بی سی ڈی دیکھئے اس خاص ٹرپورٹ میں ڈی پی کا مانگے ہاش ڈی پی کا کہتی ہیں مال چاہیے پیڈ نہیں ہیش ہی چاہیے اب نیا ڈرگز ڈائلوگ شردہ کپور کا ہے شردہ کپور مانگے سی بی ڈی ریا جانتی ہے بتاتی ہے بیس فرنڈ سارا علی خان کو بڑ پسند ہے نمبرتہ جب ممبئی آتی ہے تو کیا مانگتی ہے نمبرتہ شردکر کو ایم ڈی ہی چاہیے اور رکل کو میروہانے سے پری تھے ریا چکرورتی کے چیٹ میں ویٹ، سی بی ڈی، میروہان، بڈ اور ہیش ریا کے گرفتاری اور جیل کے بعد ٹرکس کیس میں ابھی ان سی بی کی جانچ لائم لائٹ ہے ویٹ، سی بی ڈی، میروہانا، مال، بڈ، سٹاف پوٹ، گراف، ہیش، ہشیش یہ آخر ہوتا کیا ہے یہ ایک دوسرے سے کیسے الگ الگ ہے اسے جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ چاہے ویٹ ہو، سی بی ڈی ہو، میروہانا ہو، مال ہو، بڈ ہو ہیش ہو یا پھر ہشیش ہو یہ سب ہی نام گانجا کے ہیں یہ سب گانجا کے گلی، محلے اور ہائی فائی سوسائیٹی والے نام ہیں آپ بھی جانا چاہتے ہوں گے کہ گانجا کے اس ایک پیڑ سے اتنے سارے ڈرکس کیسے بنتے ہیں قریب دو فیٹ اونچائی والے پودھے نے ان دنوں شہرت کے ایوریسٹ پر پہنچ چکے فلمی ستاروں کو مشکل میں آخر کیسے ڈال رکھا ہے بولی وڈ میں خلبل ہی مچا رکھی ہے لو پروفائل نشہ مانے جانے والا گانجا روپ بدل کر کیسے بڑے بڑے فلمی ستاروں کی پسند بن گیا ہے آخر اس کا بلیک مارکٹ اتنا بڑا کیسے ہو گیا جس کے کسٹمر وہ ہیں جن کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ سنما ہال تک ہیچے چلے آتے ہیں آج ہم گانجا کے اس جھار یعنی پودھے سے دھوان دھار پارٹی تک کی یاترہ آپ کو دکھانے والے ہیں اس کی ہسٹری اس کی جیوگرفی اور ساتھ ہی ساتھ گانجی کی کیمیسٹری بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں آخر یہ دماغ میں کیسا کیمیکل لوچا کرتا ہے جس کے لیے بولیوٹ کی بڑی بڑی ہفتیاں جنہیں آپ دیکھ رہی ہیں وہ بے قرار رہتی ہیں بتانے والے ہیں کہ آخر ڈرگز میں ایسا کیا ہے جس کے لط بڑے بڑے ستاروں کی سوپا سٹارجم دیوانگی چمک دمک گلامر اور ساخ پر بٹا لگا رہی ہے ہمالے کی ان ہائی ہلز اور ترائی والے کشیتروں میں جھاڑ کی شکل میں اگنے والے اس گانجے میں ایسا کیا ہے جو ستاروں کو ہائی پر پہنچا دیتا ہے اس ہائی پر جہاں کہتے ہیں کہ ایکٹنگ میں کرییٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کیا یہ ایک میتھ ہے یا پھر نشے کا بہانہ آگے آپ کو بتائیں گے پہاڑوں سے سمدھر کنارے بسی بولیوڈ تک گانجہ کیسے پہنچتا ہے دیش میں ڈرگز کا کتنا بڑا نیکسس ہے ہم یہ بھی بتائیں گے ہم بتائیں گے کہ پہاڑوں میں اگنے والے گانجے کی جھاڑ امر بیل کی طرح کیسے بولیوڈ کے بڑے بڑے بنگلوں تک اپنی جڑے جمع چکی ہے کیونکہ بولیوڈ میں ڈرگز یا کنیکشن کافی چوکاتا ہے میں اس وقت ممبئی میں ان سی بی دفتر کے سامنے ہوں ان سی بی قیدکاری ان دنوں بولیوڈ میں ڈرگز کنیکشن کی جڑ کھوڈنے میں لگے ہیں ان سی بی کھلاسہ کرنا چاہتی ہے کہ آخر فلم انڈسٹری میں ویڈ اور میریوانا کا اتنا زور کیوں ہے جیسے جیسے کھلاسے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لائٹس کیامرہ اور ایکشن کی چمکتی دمکتی دنیا کی کش کی کشیش اور دم مارنے کی لت ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے بڑے بڑے چہروں سے نشے کا نکاب اتر رہا ہے یہ وہ چہرے ہیں جو ہیش کی ایک کش کے لیے پانی کی طرف ایسے بہاتے ہیں ممبئی کے مارکٹ میں سب سے مہنگا ڈرگ کوکین ہے کوکین دھائی ہزار سے تین ہزار روپے پرتی گرام ملتا ہے کوکین کے بعد جو دوسرا مہنگا ڈرگ ہے وہ ہے ایم ڈی ایم ڈی کی کرنڈ کیمت ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے پرتی گرام ہے ایم ڈی کے بعد نمبر آتا ہے ہیش کا تیسی ہیش کے دس گرام کی کیمت چوبیس سو روپے ہے وہیں ویدیشی ہیش دوگونی دام یعنی پانچ ہزار روپے میں ملتی ہے ہیش ہے سستہ بڑھ ہوتا ہے دس گرام بڑھ کی کیمت دو ہزار سے چار ہزار روپے ہے ویڈ یعنی گانجہ کا ایک پاکٹ پانچ سو سے چھ سو روپے میں ملتا ہے ایک پاکٹ پانچ گرام کا ہوتا ہے ایک شخص ایک پارٹی میں قریب بیس سے تیس گرام ویڈ کی کش لے جاتا ہے وہیں سی بیڈی آئل کے چوبیس سو ایم جی کا پاکٹ قریب نو ہزار روپے میں آتا ہے آخر اس گانجے میں ایسا کون سا نشا ہے یہ کیسا جادو ہے کیسی مدھوشی ہے جو ان لوگوں کا چہیتہ ڈرگز بنا ہوا ہے جن کے لاکھوں لوگ دیوانے ہیں اس گانجے کے پاکٹے سے کون کون سا ڈرگز بنایا جاتے ہیں ویڈ کیسے ملتا ہے سی بیڈی کیسے بنتی ہے میروانہ کیسے تیار کیا جاتا ہے بٹ کہاں ہوتا ہے ہیش کہاں سے نکلتی ہے ہم ایک ایک کر کے یہ سب کچھ بتانے والے ہیں گانجے کا رسائن شاستری کچھ ایسا ہے کہ اسے لینے والے کے دماغ اور شریر میں کچھ کچھ ہونے لگتا ہے اور فلمی دنیا کی زبان میں اسے ہائی ہونا کہتے ہیں ہائی ہونا یعنی سرور کا چھڑنا اور اس سرور کے چھڑنے سے دماغ اور شریر میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہی سرور بولی ووڈ کے لیے ایک بڑا کسور بن چکا ہے بولی ووڈ کے ڈرگ سکینڈل کی ڈیٹیلز جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں شدھا کپور سے لے کر دیپی کا پادکون تک سب کی واتساب چیڈز ڈیکوڈ ہو رہی ہیں اگر دیپی کا پادکون ڈرگ سکینڈل میں فستی ہے شدھا کپور سے اگر نسی بی پوچھتاچ کرتی ہے اور سارا علی خان اگر نسی بی کے سامنے قبول کر لیتی ہے تو بولی ووڈ کے کئی اور بڑے چہروں کا اس کینڈل میں فسنا اور نام سامنے آنا لگ بھگتے ہیں کیا ریال لائف میں دیپی کا بولی ووڈ گینگ آف ناشاپور کی ایکٹیو میمبر ہیں 28 اکٹوبر 2017 کو دیپی کا پادکون کا اپنی مینجر کرشمہ سے ڈرگس کو لے کر چیٹ بہت کچھ کہتا ہے ڈرگ چیٹ میں دیپی کا نے اپنی مینجر سے ہیش یعنی ہشش کی ڈیمان کی تھی جایا سہا کی چیٹ سے سامنے آیا ہے کہ شدھا کو وہ cbd سپلائی کرتی تھی cbd oil وہی ڈرگ ہے جو جایا سہا سوشاند سنگھ راجپود کو دینے کے لیے ریا چکرورتی کو بھیجواتی تھی جایا سہا کا انسٹرکشن ہوتا تھا کہ چاہ یا کافی میں چار بون cbd oil دینے سے 30-40 منٹ بعد اثر شروع ہو جائے گا یعنی ریا چکرورتی سوشاند کے لیے جو ڈرگ مگاتی تھی وہی ڈرگ جایا سہا شردھا کپور کو بھی سپلائی کرتی تھی وہی سارا علی خان کا سوشاند کے ساتھ دم مارنے والا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس کے بارے میں ریا نے دعویٰ کیا کہ یہ سگرٹ میں بڑھ ٹھوک رہی ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ یہ تو انسی بی کی جانچ میں سامنے آئے گا لیکن ڈرگز اب بولیوڈ کا open secret بن کیا ہے لیکن جیسا چیٹ میں سامنے آیا ہے آخر دیپیکہ کو ہیش ہی کیوں پسند ہے ویڈ کیوں نہیں شردھا کپور کو cbd ہی کیوں سپلائی چاہیے تھی آخر ویڈ, cbd, میروانا, ہیش اور ہشیش یہ دوسری سے الگ الگ کیسے ہیں اس کی کیمسٹری جاننے سے پہلے اس کے اوریجن کو آپ جان لیجے گانجے کی ٹہنی اور ٹہنی کے سبران سے جہاں پتے نکلتے ہیں وہاں چیرہ لگانے پر جو لیکوڈ نکلتا ہے اس سے ہشیش بنتا ہے جسے ہیش کہتے ہیں جسے ہندی میں چرس کہا جاتا ہے پیڑ میں جہاں سے پھول نکلتے ہیں وہاں پھول کے نیچے جو موڑی پتیاں ہوتی ہیں اسے سخا کر گانجا بنا جاتا ہے اور بڑ گانجا کا پھول ہوتا ہے جس سے اچھی قولیٹی کا مہرگوانہ بنتا ہے دانجا کے وہ پھول سے تو اس کو مار کے اس کا جوش نکالتے ہیں اور پھر اس جوش سے بنتا ہے چرس جس کو ہم کہتے ہیں ہشیش جو ہشیش چڑھ رہا ہے چرس چڑھ چڑھ رہا ہے وہ ہے وہ تھوڑا سولی ٹیپ کا تھوڑا سیمی سولی ٹیپ کا ہوتا ہے بلیکش کلر کا ہوتا ہے وہ کافی بھہنگا ہوتا ہے وہ الگ الگ جگہ پر بنتا ہے وہ جنرلی یہ کشمیر بھی بنتا ہے اس کے بعد میں افگار انسانل بنتا ہے گانجے کے دو کامپوننٹس ہوتے ہیں پہلا ٹی اے سی اور دوسرا سی بیٹی میریوانہ یا ہیش میں سائیکو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے جیسے ٹی اے سی کہتے ہیں ٹی اے سی کا پورا نام ڈیلٹا نائن ٹیٹرہ ہائیڈرو کیانابینول ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے جو گانجے کی پتیوں اور بڑ یعنی کلیوں سے ملتا ہے نشے کے لیے اسی کا استعمال ہوتا ہے جتنا زیادہ ٹی اے سی اتنا ہی زیادہ نشا دوسرا کامپوننٹ ہے سی بیٹی یہ بھی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اس کا استعمال انزائیٹی یعنی چنتہ کے روک کے دوا کے طور پر ہوتا ہے یہ انسان کے دیماغ کو شاند کرتا ہے بشرتیں نیانترت ماترہ میں لیا جائے تو نسی بی نے جب جائے شاہ سے پوستاج کی تو جائے شاہ نے اس بات کو قبولا کہ اس نے ایکٹر شردہ کپور کے لیے سی بیڈی آئل مانگایا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ سی بیڈی آئل اس نے آن لائن مانگایا تھا یہی نہیں جائے شاہ نے پوستاج میں یہ بھی قبولا کہ اس نے نمرتہ شروڑکر کے ساتھ چیٹ کی تھی جس میں ڈرکس کی باتیں تھیں لیکن یہ چیٹ کپ کی ہے یہ اس سے یاد نہیں ساتھ ہی یہ کھلاسہ کیا جائے کہ اس نے ناکیول نمرتہ شروڑکر شردہ کپور بلکی جو ایک فلمیکر ہے مدھو مانٹینا ورما ان کے لیے بھی سی بیڈی آئل مانگایا تھا یعنی کہ جو پوری ڈرکس کی منڈلی ہے یہ گانجے کی کوچ میں خود کو بچانے کی فراک میں ہے یہ بھی ایک پہلی ہے کہ نشے کا ساجو سامان آتا کہاں سے ہے اور بولیوڈ کی پارٹیوں تک یہ پہنچتا کیسے ہے تو کیا آج کے تاریخ میں ممبئی میں یہ سوال پوچھنا گلت ہے کیونکہ اگر آپ کوئی شہر میں صحیح آدمی کا پتہ ہے تو وہ منٹ بھر میں آپ کے ہاتھ میں ویڈ یا پھر میریوانا دھر دے گا مثال کے طور پر ممبئی کی سڑکوں اور آج کل ڈرک پانا اتنا ہی آسان ہے جتنا ممبئی کی سڑکوں سے یوں ہی ٹہل کے نکل جانا دو راستے خاص طور پر بھارت میں یہ نشے کی کھے پانے کے ہیں پہلا راستہ ہے گولڈن ٹرائنگل جو ساؤت اسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں ویتنام لیوز اور برما کے آس پاس کے جتنے دیش ہیں ان دیشوں میں افیم کی سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے اور جو دوسرے سنتیٹک ڈرگ ہیں وہ سارے ڈرگ اس گولڈن ٹرائنگل سے بھارت میں آتے ہیں دوسرا جو سب سے بڑا راستہ ہے وہ گولڈن کرسنٹ ہے گولڈن کرسنٹ یہ بہت پرانا بہت ہی پیشیور اور بہت ہی صدیوں سے چلے آ رہا روٹ ہے افغانستان سے یہ ڈرگ پہلے ایران جاتا ہے وہاں سے پاکستان ہوتے ہوئے دوبائی اور گلف کنٹریز کے راستے یہ بھارت میں آتا ہے ان دونوں راستوں کے علاوہ وکی ملوترا جو ممتا کلکنڈی کے کتھت بوائی فرینڈ ہے پتی ہیں انہوں نے ایک راستہ کھولا ہے اور وہ راستہ یوروپین کنٹریز کا ہے ساؤت آفریقہ سے ڈرگ یوروپین کنٹریز میں آتا ہے وہاں سے گلف کنٹریز میں آتا ہے اور وہاں سے ممبئی پہنچتا ہے اور ممبئی پہنچنے کے بعد یہ ڈرگ بولیوڈ کے ان ستاروں تک پہنچتا ہے جن ستاروں کو ہش برڈز یا پھر چھرس کی طلب ہوتی ہے سی بیڈی آئل کی طلب ہوتی ہے وہ ان ڈرگز کو دوسرے ایجنٹس اور دوسرے مادہموں کے ذریعے اپنے پاس مگاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے کہ بولیوڈ سیلیبرٹیز ویڈ اور میروانا کا استعمال دھڑلے سے کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ غیر قانونی ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے لطھ لگ جاتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ صحت کے لیے یہ بہت ہانیکارک ہے پھر بھی وہ کیوں خود کو ڈرگ سے دور نہیں رکھ پاتے اس کا جواب ہے گانجا کو لے کر بھانتیاں پہنی بھانتی گانجا ہربل ہے یعنی آرگینک ہے کیمیکل نہیں دوسری اس کے سیون سے شریر فوراں انرجیٹک ہو جاتا ہے تیسرا اپنے کام پر فوکس بڑھ جاتا ہے چوتھا کلپنا شیلتا کے بڑھنے کا احساس ہوتا ہے پانچوا اس کے نشے پر نیانتران سمبھو چھٹی اور سب سے بڑی غلط فہمی اس کی لچ چھوڑانا آسان ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ایسا آپ بلکل بھی نہیں ہیں ایسی بھانتیوں کو پھیلا کر نشے کا جال بھنا کیا ہے گانجے کے سیون کر کے آپ بھلے ہی چند گھنٹوں کے لیے انرجیٹک ہو سکتے ہیں لیکن اس کا آپ کے صحت پر بہت خراب اثر ہوتا ہے نہ ہی آپ کا فوکس بڑھتا ہے نہ ہی کلپنا شیلتا اورگنیک ہوتے ہوئے بھی یہ بہت آنکارک ہے اور سب سے بڑی بات اس کی لچ چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے آدمی کے وہ دیماغ پر اثر کرتا ہے دیماغ پر اثر کرتا ہے باڈی کا پورا جو کنٹرول دیماغ کرتا ہے بڑو بڑے اب وہ نشہ پورا دیماغ میں گھو جانے کے بعد میں تو باڈی پارٹ پر سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے سمجھ گا نا اور پھر باڈی پارٹ بکم دا مشین گوٹٹٹ تو آپ کتنا بھی اس کو چلا لو مشین کو آپ مشین تھکتی نہیں ہے تو باڈی بکم دا مشین اور پھر وہ آدمی ناچ رہا ہے گا رہا ہے ہسرہ ہے تو ہسرہ ہے کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو مائنڈ کا کنٹرول ہے وہ شریر سے ہٹ جاتا ہے گانجے کا پوتھا ہمالے کے پروتی اور ترائی والے کشتروں میں ہوتا ہے پہلی بار اس کا پتا تب چلا جب جانور اسے کھا کر جھومنے لگے تب خود شروع ہی اور پتا چلا کہ اس کے الگ الگ حصوں کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوا اس کا کالا کاروبار ڈی بی ایس ایکٹ میں ڈرگز خریدنا اور ڈرگز لینا ان دونوں کے لیے ہی الگ الگ کانون ہے ڈرگز نیٹورک کو فائنانس کرنا ایک دم الگ چیز ہے ڈرگز پرچیسنگ اور ڈرگز فائنانسنگ میں بہت انتر ہوتا ہے ڈرگز کا سکیون کرنا اور ڈرگز خریدنا بھی اپراد ہے لیکن ان دونوں کے لیے ہی سجا کا پراؤدان کم ہے مگر ڈرگز نیٹورک کو فائنانس کرنا ایک بہت بڑا اپراد ہے اور ریا چکرورتی نے قبول کیا ہے کہ وہ ششان کے ڈرگز کے لیے فائنانسنگ کرتی تھی ریا چکرورتی نے جو کیا اس کے لیے وہ سلاکوں کے پیچھے ہیں ریا جب سے گرفتار ہوئی ہیں تب سے کش کی کشش میں فسا ہر چہرہ سب کے سامنے آ رہا ہے ڈپیکہ پادکون شردھا کپور رکول پریت سنگھ سارا علی خان اور اب نمرتہ شروڑکر جیسے جیسے نسی بی کی جانچ آگے بڑھتی جائے گی نہ جانے بولیوڈ کے اور کتنے نام سامنے آئیں گے ایک چھوٹے سا بریک بریک کے بعد دیکھیں ابھی تک کی سب سے بڑی ہیڈ لائنز